بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سات نومبر ہے اور دن ہے سمار کا بہت اہم دن تھا بہت سے عدالتی معاملات تھے بہت سے کیسے سے لیکن آپ سے شروع کرتے ہیں میں اگلی دو تین ویڈیوز میں آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کرتا ہوں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں لیکن آغاز کرتے ہیں آج سپریل کرو پاکستان میں پانچ اپنی بینچ نے سمات کی امنار خان صاحب کے خلاف جو کنٹیمٹ آف کورڈ کا معاملہ چل رہا ہے جس میں وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ امنار خان نے پچیس مئی کو عدالتی حکم کی اخلاف برزی کی آہ کانون ہاتھ میں لیا ان کے خلاف کنٹیمٹ آف کورڈ کی کاروائی کی جائے آہ اسی معاملے میں آج جب سمات ہوئی چیف جسیس پاکستان عمرتہ مندیال صاحب اس مینچ کی صحب رائی کر رہے تھے اجازہ علی حسن صاحب مونی بختر صاحب مظاہر علی اکبر نکوی صاحب اور یائیہ افریدی صاحب یہ موزر ججز اس مینچ کا حصہ تھے آج جیسے سمات کا آغاز ہوا تو امنار خان صاحب کے وکیل آہ ساڑھے گیرہ کا ٹائم تھا گیرہ بچی چوالیس منٹ پر سمات کا آغاز ہوا اور سب سے پہلے روشنم پر آہ سلمان اکرم راجہ صاحب آئے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی بتا تھا چلو آپ کو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو امنار خان صاحب کے وکیل ہیں آہ اس معاملے میں تو باقی جو ہیں وہ فیصل چودری ایڈوکیٹ صاحب جو فواد صاحب کے بھائی ہیں پی ٹائی کی لی انٹرس بھی آج بری تعداد میں موجود تھے آزم سباتی آہ اجاز سعودری صاحب یہ سارے موجود تھے کیونکہ آج آزم سباتی صاحب سپرنگ کورٹ آئے تھے اس پہ میں آپ کو علاق ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ سارا معاملہ کیا ہوا ہوا یہ کہ جیسے سمات کا آغاز ہوا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ امنار خان صاحب کی جانب سے جو جواب ہے وہ ہفتے والے دن جمع کرایا جانا تھا لیکن وہ میں نہیں کرایا سکا تھا کیونکہ وہ جو امنار خان صاحب پرفائلن کا باقیہ ہو اس کی وجہ سے اور یہ معاملہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ایجنسیز نے رپورٹس جمع کرائی ہیں آئی ایس آئی نے آئی بی نے وفاقی حکومت نے آئی جی اسلام آباد نے کہ عمران خان نے عدالت کا جو حکم تھا جس میں عدالت نے کہا تھا کہ ایش نائن جی نائن کے ایرے میں تحریک انصاف بیٹھے گی آگے نہیں آئے گی ریڈ زون میں نہیں آئے گی ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے عدالتی حکم کے باوجود یہ حکم دیا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے اور یہ ایک کنٹیپٹ آف کورٹ ہے انہوں نے جو رپورٹس جمع کرائی ہیں انہوں نے جو ساری چیزیں جمع کرائی ہیں وہ عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو فرام کی جائیں اور عمران خان صاحب اس پر جواب دیں کہ عدالتی حکم کے باوجود آپ نے کیوں ڈی چوک آنے کا اعلان کیا تھا اس پر بیسیکلی عمران خان صاحب کو جواب اپنا جمع کرانا تھا جس پر سلمان عاجز صاحب نے کہا کہ وہ جواب آپ لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ تو چیو جیسیس پاکستان نے اس پ پر کہا کہ جو ہوا وہ بہت افسوسناک تھا بہت پریشان کن ہیں یہ عمران خان صاحب پر فائرنگ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی جواب جمع نہ کرانے کی جو وجوہات ہیں جو گراؤنڈز ہیں وہ ویلڈ ہیں ہم آپ کو مزید وقت دیتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو مزید کتنا وقت چاہیے کہ آپ عمران خان صاحب کا جواب جو ہے وہ جمع کرا سکیں سلمان عاجز صاحب نے کہا کہ وہ بودھ کو جائیں گے لہور جمعات کے عمران خان صاحب سے ملیں گے تو اس کے بعد کوئی تاریخ دے دیں چیو جیسے صاحب نے کہا کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ڈیشارج ہو کے ہسپیٹل سے گھر چلے گئے ہیں پھر جہاں پر چیو جیسے پاکستان عمردہ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی سلمان عاجز صاحب نے کہا کہ میرے پاس زیادہ معلومات تو نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اس معاملے میں سلمان عاجز صاحب وقیل نہیں ہے یہ تو زبیر نیازی صاحب حسان نیازی اور دیگر لوگوں کو پتہ ہے جو اس وقت پنجاب میں یہ کوششیں کر رہے ہیں لاہور میں اور اس وقت بھی میری اطلاع یہ ہے کہ جب میں یہ ویڈیو ٹیکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی عصد عمر صاحب اور شامع مدکریشی صاحب جو ہیں وہ وزیرالہ پنجاب کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہیں تو انہوں نے کہا جی میرے پاس زیادہ معلومات تو نہیں ہے لیکن یہی پاس چلا ہے کہ ایف آئی آر کی کوشش کی گئی لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی اس کے بعد چیف جیس باکستان نے کہا کہ کتنا وقت ہو گیا اسمبلے کو کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں اسی نوے گھنٹے گزر گئے ہیں اور ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ایف آئی آر درج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تحقیقات شروع نہیں ہوئی اور اگر تحقیقات شروع نہیں ہوئی تو وہ جو گراؤنڈ کے اوپر جو جو ثبوت تھے جو شوایط تھے وہ تو سب چینج ہو سکتے ہیں ان میں ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے وہ مٹائے جا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا پھر تو کچھ یہ ثابت نہیں ہوگی اور پرسکیشن کے لیے بھی ایشوز ہوں گیا تو یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیی تھا اچھا اس کے بعد پوچھا جیس باکستانے کے پنجاب پولیس سے کوئی آیا ہے تو بتائے گی آئی جی پنجاب جو ہیں فیصل شاہکار صاحب وہ موجود ہیں فیصل شاہکار سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ ویڈیو لن پنجاب بھی فیصل شاہکار صاحب بھی تو اس پہ پاکستان نے کہا کہ آپ کے گریڈینشلز جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے وہ انٹرنیشنل جو آپ کے گریڈینشلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے بڑے اچھے ہیں ہم آپ سے بہتر جواب کی جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں ہم تفصیلات میں نہیں جاتے کہ تفصیلات کیا ہیں لیکن یہ بتائیں کہ اب تک ایف ای آر درد کیوں نہیں ہوئی ہم میں سے ہر ایک آپ کو یہ کہہ رہا ہے یعنی بینچ میں شامل ہر جج آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ قانون کا مضابق کام کریں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ اس معاملے میں تحقیقات کے لیے کسی اماندار اور اہل آفیسر کو لگائیں اور آپ نے جو لیٹر لکھا ہے وفاق کو کہ آپ مزید کام نہیں کر سکتے وہ بھی ہم نے لیٹر دیکھا ہے وہ سوشل میڈیو پر موجود ہے انٹرنیشنل پر موجود ہے وہ فیصلہ تو وفاق نے کرنا ہے لیکن ابھی تا کیونکہ آپ آئی جی پنجاب ہیں تو آپ اپنا امانداری کے ساتھ کام کریں تحقیقات کو آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ ی لیکن دھیانی کراتے ہیں کہ آپ کے کام میں اگر کوئی مداخلت کرے گا تو ہم اس مداخلت میں مداخلت کریں گے لیکن آپ جو ہے وہ آہ قانون کا مطابق جو ہے وہ کاروائی کریں آہ پھر چیف جسس پاکستان نے ان سے پوچھا کہ ایف آئی آر کب تک ہوگی آہ انہوں نے اب فیصل چاہکار صاحب نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ جی میں نے ڈی پیسو بھی بات کی ہے آہ کوئی فارمل آہ کوئی ہمارے پاس ابلیکیشن نہیں آئی اچھا یہ وہ چیز ہے آہ جو آہ انہوں نے آہ جو ہے وہ غلط بیانی کی ہے آہ کیونکہ آہ زبیر نیازی صاحب جو ہیں وہ پچھلے تین چار روز سے آہ وہ وہاں پر موجود ہیں آہ 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 وزیر آباد میں اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پر بہت بڑا ایک دھرنا چل رہا ہے سجاج چل رہا ہے اور آہ زبیر نیازی صاحب مسلسل ظاہرے میڈیا پر تو چیزیں نہیں چل سکتی لیکن سوشل میڈیا پر چال رہی ہیں زبیر نیازی صاحب کو جو موقف ہے اور آہ یہاں پر یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آہ جو وکیل ہیں حسان نیازی صاحب یہ سارے کوشش کر رہے ہیں آہ لیکن ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی لیکن آہ جو آئی جی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فارمل اپلیکیشن نہیں آئی یہ انہوں نے ایک بڑی غلط بیانی عدالت کے سامنے کی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت تیاری ہیں ان کی مکمل ہیں آہ کہ اگر آہ رات کا ایف آئی آردار نہیں ہوتی تو کل صبح ہی آہ سپرین کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور سپرین کورٹ کو بتایا جائ گا آہ کہ یہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے آپ کے حکمات کے باوجود ایف آئی آر نہیں ہو رہی اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکار کر رہا ہوں تو تقریباً تیرہ گھنٹے باقی ہیں جو ڈیڈ لائن ہیں اور تیرہ گھنٹے کے اندر اندر ان کو یہ ایف آئی آر کرنی ہے آہ اور پولیس سوچ کیا رہی ہے یہ بھی چلیں آپ کو آگے چلنے سے پہلے بتا دیتا ہوں آہ پولیس یہ سوچ رہی ہے کہ نامعلوم افراد کے خلاف وہ جو ایک شخص گریفتار ہوا ہے اس کے اور ک کچھ نامعلوم افراد کے خلاف آف آئی آر درج کیلے کر لی جائے پولیس اپنی مدعیت میں آہ جو ہے وہ آہ 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 درج کر لے اور آہ یا پولیس جو ہے وہ کر لے کوشش پولیس نے کی آہ کہ جو ایک معظم جو شہید ہیں آہ ان کی فیملی مدعی بن جائے اور آہ او آہ مدعی بن کر اور کروا دیں لیکن وہ تو ابھی تک نہیں ہوا لیکن یہ کوشش کی جاری ہے کہ آہ آہ درج کر لی جائے پولیس کی مدعیت میں اور آہ اس کو عمران فان صاحب مانتے ہیں نہیں ماننے گے دیفنیلی نہیں مانیں گے کیسے مان سکتے ہیں پھر وہ چیلنج ہوگی معاملات پھر عدالتوں میں آئیں گے پھر انہوں نے کہا فیصل شاکار صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو میری چیف منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے ان کو بھی اس پر تحفظات ہیں اچھا یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد میڈیا پہ جو رپورٹ ہوا یہی ہوا کہ شاید چیف منسٹر کو بھی اس بات پر تحفظات ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو نام دی ہیں ان ناموں کی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے لیکن منسلائی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے منسلائی صاحب نے ٹویٹ یہ کیا ہے کہ ہمارے تحفظات اس بات پر تھے جو ہم نے ان کو روکا تھا وہ روکا تھا کہ آپ نامعلوم افراد کے خلاف پولیس کی مدیعت میں ایف آئی آر نہیں کریں گے اچھا منسلائی صاحب ویسے ان پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر لیکن ان کی یہ بات سمجھ آتی ہے کیونکہ جو آئی جی ہیں انہوں نے خود یہ کہا کہ کوئی فارمل اپلیکیشن آئی ہی نہیں ہمارے پاس جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمل اپلیکیشن نہیں آئی تو بھی دیفنیٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نامعلوم افراد کے خلاف کرنے لگے تھے پولیس کے مدیعت میں اور اس پہ چیف منسٹر کے تحفظات ہیں بارال اس کے اوپر تحفظات ہیں یا ان ناموں کے اوپر ہیں لیکن جو مونسلائی صاحب نے ٹویٹر پر کہا اور عدالت میں بھی آئی جی نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی فارمل اپلیکیشن نہیں آئی اور جو ہمارے پاس آپشنز ہیں اس کے اوپر چیف منسٹر کے تحفظات ہیں تو اب اس کو کیونکہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا لیکن میں جو ذاتی طور پر جو میرا تاثر ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو بات مونسلائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روکا ہوئے پولیس کو کہ وہ نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر مت کاٹیں آہ تو باقی اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کی آہ امران خان صاحب خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آہ مسئلہ چیف منسٹر کا نہیں ہے مسئلہ اس نظام کا ہے اور یہ نظام ایسا ہے دیکھیں جب آہ یہ ڈوگر صاحب جو ہیں آہ ان ان کو جب ہٹایا گیا مشہد داخلہ وزیر داخلہ سے وزیر داخلہ سے تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں انڈوگر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے انڈوگر صاحب کے پر یہ تھا کہ پچیس مئی کے جو کردار ہیں ان کے خلاف کروائی نہیں ہوئی خود امران خان صاحب نے ہمیں بنی گالا میں کہا تھا آہ کہ آہ ہم کروائی کرنے لگتے ہیں آہ پچیس مئی کے جو آہ کردار ہیں جو پولیس کے لوگ ہیں تو چیڑے گھر سے کالز آ جاتی ہیں اور ان کے خلاف کروائی نہیں ہوتی ہے خود امران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا آہ تو پھر حاشم ڈوگر صاحب کا تو اس میں وہ کوئی نہیں تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ حاشم ڈوگر صاحب پر لوگ تنقید کرنے آپ دیکھ لیں عمران خان پر قتلانہ حمل ہو گیا اور اس کی فی آر نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ نظام کا ہے پورے سسٹم کا ہے پرویز الائی صاحب کا مونس الائی صاحب کا حاشم ڈوگر صاحب کا ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ اور اور پورے نظام کا مسئلہ ہے جب عمران خان جیسے اتنے بڑے لیڈر کے اوپر قتلانہ حملہ اس کی فی آر نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ تو نظام کا ہے نا آپ چاند شک سے آتا ہے کیا کہہ سکیں پرویز الائی صاحب کیا بھی دیں اور آئی جی کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا پھر پھر کیا ہوگا تو یہ ہے مسئلہ اس کے بعد آہ چیف جسٹس پاکستان اور ہاں اگر تو کوئی ایسی چیز ہے آہ کہ وہ بلکل رکاوٹ ہی آہ پرویز الائی صاحب ہے تو پھر تحریک انصال کو کھول کے کہنا چاہیے کہ پرویز الائی صاحب ہی آہ جو ہے وہ اس میں آہ کر رہے ہیں آہ روک رہے ہیں اسیس کو تو ابھی کھل کے پی ٹی آئی نے یہ بات نہیں کی کسی فورم کے اوپر اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ ہمیں آپشن نہ بتائیں آپ کریں آپ نے جو کرنا ہے آہ قانون کا مدابع کریں اور اگر ایف آئی آر نہ ہوئی تو ہم سو موٹو بھی لے سکتے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے آہ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کرم کرم کرمینل جسٹس سسٹم جو ہے وہ آہ آہ کام کرے اور آہ ہم شہریوں کے اور سب کے حقوق کے یہاں پر تحفظ کے لیے بیٹھیں اور آہ اگر صوبائی حکومت کا کسی معاملے پر بیو ہے تو وہ آہ آپ کے اوپر انفلنس نہیں ہونا چاہیے اس کا وہ اثر نداز نہیں ہونا چاہیے آپ قانون کا مدابع کام کریں آپ فرینزک جو میٹیریل ہے جو میٹیریل ہے اس کے فرینزک کرائیں وہ چیزیں کروائیں آپ دیکھیں ایک قومی لیڈر پر حملہ ہوا ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور آہ آہ ابھی تک ہے فیاردھر نہیں ہوئی تو تحقیقات کیسے ہوں گی اور یہی پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے باس چوبیز گھنٹے کا ٹائم ہے اچھا یہاں پر ایک اور بھی چیز آگئی اور وہ یہ آگئی آہ کہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے کوئی رانت طاہر سلیم ہے ان کی جانب سے اور آہ وہ اس میں آہ جو پیش ہوئے مجھے ان کا نام یاد نہیں آرہا جو بھی ایڈوکیٹ جنرل تھے حمزہ شباز کے کیس میں آہ حمزہ شباز کی حکومت میں آہ جو اور حمزہ شباز کے مختلف جگہ میں وکیل بھی رہے آہ ڈسکا میں بھی نونلی کے والوں کے وکیل تھے آہ انہوں نے آہ کے ادالت کو بتایا کہ ایک اپلیکیشن انہوں نے دائر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آہ ٹرانسور پوسٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاری ہے پنجاب میں پچھلے چار سال سے پچھلے چار سال میں جو ہیں وہ چاہ میں آہ جو ہے وہ آہ پچھلے چار سال میں انہوں نے کہا کہ آٹھ آئی جی جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں اور ہر آئی جی کا جو ایوری ڈیوریشن بنتا ہے آہ وہ ساڑھے چھے ماہ بنتا ہے اور جو آر پیو ہیں اس کا ڈیوریشن ساڑھے چھے چار ماہ بنتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پولیس میں مداخلت ہو رہی ہے پولیس آرڈر کے بھی خلاف ہے اور جو عدالتی فیصلہ ان کے بھی خلاف ہے یہ ٹینئور پوسٹنگ ہے لیکن اس ٹینئور پوسٹنگ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو عدالت جو ہے آہ وہ آہ اس معاملے کو دیکھے آہ تو اس کو عدالت نے اعتراضات ہے آہ ریجیٹار آفیس کے جانب سے وہ اعتراضات دور کر کے عدالت نے اس کو نمبر لگانے کا حکم دیا ہے آہ اور عدالت اب بھی اس معاملے کو سنے گی کہ کیوں ہوں اس طرح سے بار بار آر پیوز چینج ہو رہے ہیں آئی جیس چینج ہو رہے ہیں ان کا ٹینور جو ہے وہ پورا کیوں نہیں ہوتا آہ تو یہ معاملہ ہے آہ بارال آہ بارہ گھنٹے باقی ہیں بارہ تیرہ گھنٹے اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آہ کل آہ ایک بجے تک کا وقت ہے ان کے پاس جو آہ آئی جی پنجاب ہیں آہ امید ہے رات کو ہی کوئی کوئی اس کے اوپر ایویلمنٹ ہو جائے گی اور آہ اگر نہیں ہوتی آہ تو پھر کل پی ٹی آئی جو ہے وہ کنٹیمٹ آف کوٹ آہ کے لیے عدالت سے رجوع کرے گی آہ باقی آزم سواتیس آوال معاملہ اور دیگر معاملات پر اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ